آپ کا بہت بہت شکر بزار ہوں آپ نے مجھے کہنے کا موقع دیا دوہزار تیس چوبیس کے ایڈیشنل بجٹ پر میں بحسول اون ویباغ شالے شکشن و کردہ ویباغ اور نگر وکاس پر جو ہے چرچے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میری کونسٹینسی مالے گاؤں سنٹرل ایک سو چودہ نگر پالکہ نے تیس چالیس سال پہلے اسپورٹس کے لیے پلے گراؤن کے لیے سالے سولہ اکر جگہ انہوں نے ایکوائر کی تھی لیکن نگر پالکہ اور مہا نگر پالکہ نے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے اسے کردہ سنکل کو دوہزار ساتھ میں دے دیا لیکن کردہ سنکل نے بھی آج تک اس پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا میری کونسٹینسی میں تقریباً ساتھ لاکھ لوگ بستے ہیں اور مسلمانوں کی بڑی سنکھیہ ہے اور اسکولوں اور کالیجوں کے پاس ڈرکس بکتے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر ہمارے نوجوان جو ہے غلط راستے پر جارے میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اسپورٹ کی لائن سے جم خانے کی لائن سے جوڑتے ہیں اور اسکولوں اور کالیجوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اگر اسپورٹ میں کامیابی حاصل کرنے پر کچھ نمبرات دیتے ہیں تو اس سے ان کا پرسنٹیج بڑھے گا اور ایسے بچے غلط راستے پر جانے سے بچ کر کے وہ اسپورٹ کی لائن سے آ کر کے کام کریں گے مالے گاہوں میں والی بول کو لے کر کے کئی بچے نیشنل لیول تک کھلنے کے لیے پہنچے اور کرکٹ میں جو ہے رنجی تک پہنچے اس لیے آج منشٹر میں آپ کے معرفت سرکار سے اور منشٹر سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے سولہ اکر جگہ ہے اس کے اوپر جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم ہے کشتی اسٹیڈیم ہے سویمنگ پول ہے جاغنگ ٹریک ہے انڈور اسٹیڈیم ہے والی بال گراؤن ہے باسکٹ بال گراؤن ہے کبڑڈی ہے کھوکو ہے یہ سارے کھیل کے لیے وہاں پر جگہ اپلبد ہے اگر سرکار اس معاملے کے اندر میری کونسٹینسی کا دھیان رکھتے ہوئے میری ڈیمانڈ کو منظور کرتی ہے تو میں بہت بہت شکر گزار رہوں گا دوسرا وشے میرا ایسا ہے کہ مالے گاؤن سنٹر آؤٹر میں ون بیواغ اور محصول بیواغ کی جگہ ہے اور کچھ لوگ روزانہ رات میں پندرہ پندرہ بیس بیس ڈمپر لگا کر کے مورن چوری کرتے اور تحصیل دار اور پران تافیس میں کمپلین دینے کے بعد انکوائری کے لیے پی ڈبلیو ڈی کے ایک انجینئر کو نومینٹ کیا گیا تھا ہزاروں براس مورن چوری ہوا اور صرف جو ہے سات سو براس کی جو ہے ریپورٹ داخل کی گئی ہے اس سے سرکار کا بڑا نقصان ہے میری جو ہے آپ کے معرفت سے سرکار سے یہ گزاری شہن کہ اس کی پھر سے انکوائری کی جائے اور جو اس میں چوری کرنے والے گنہگار لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے مالے گاؤں کونسٹنسی ایک سو چودہ مالک سنٹر میں ایک زمینی قلائے جو نارو شنکر راجہ نے تعمیر کیا تھا سروے نمبر ایک سو نو پر ہے یہ پھراتن ڈیپارمنٹ کی ملکیت ہے نگر پالکہ اور مہا نگر پالکہ نے قلعے کے اندر انیس سو ساٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک تین مرتبہ بان کام کی منظوری دیئے قلعہ اور قلعے سے لگ کر کے جو خندق کی جگہ ہے یہ پھراتن ڈیپارمنٹ کی ملکیت ہے اس سے لگ کر کے اس کے اطراف میں شاشن کی زمین ہے جو شاشن کی ملکیت ہے دو تین سو اڑسٹھ جھوپڑے ساٹھ ستر سال سے وہاں پر ہیں مالے گاؤں کے کچھ لوگ ان کو اجاننا چاہتے ہیں ان لوک آیوکتوں میں مسئلہ تھا لوک آیوکتوں سے ججمنٹ آیا کہ ان کا سروے کر کے ان کو اسی جگہ جو ہے بنا رہنے کے لیے جگہ دی جائے مالکانہ طور پر جو پیشے کلیکٹر تھے انہوں نے جو ہے سروے کروایا تھا کارپوریشن میں کمیشنر کو آدیش دیا تھا کہ سروے کر کے ان کو مالکانہ حق دیا جائے اور سروے وہ لی آؤٹ تیار ہو چکا ہے اور لی آؤٹ تیار ہو جانے کے بعد میری یہ آپ سے آپ کی معرفت سرکار سے یہ گزارش ہے کہ ان کے ساتھ نیائے اور انصاف ہو اور وہ کافی زمانے سے وہاں بسے ہوئے ہیں اور شاشن کا جیار بھی ہے دو ہزار گیارہ کا کہ تیس سال سے زیادہ عرصے سے اگر کوئی کسی جگہ پر بسا ہوا ہو تو اسے وہاں سے اجارہ نہ جائے اس لئے میری آپ سے یہ گزارش ہے ان کو اسی جگہ پر رہنے دیا جائیں اور اس سلسلے کے اندر سرکار ان کے ساتھ انصاف کرے بہت بہت شکریہ